بڑی میرے بھائی دروب پڑو مجھلے یارہ تکریر اللہ حافظ یارہ رسول اللہ یارہ حیدری یارہ حیدری یارہ حیدری رحمہ صلی اللہ بسم اللہ رحمہ و بہین استعین و صل اللہ محمد و آلہ تیبین تاہیین الماسونین منتخبین منتجبین مولانا اللہ آلائیہم اچھمئی من یومی دعوتہم علا یومتی رب شرالی صدری و یسلی عملی و اہلو حقدتا من لسانی یفکہو قام ناو بے علیم مظہر تجید ہوا لکا فرنا والی کلو حمد لولم سید جلی بے علی بے علی بے علی بے علی سلام آلائیہم آلائیہم دعا ہے پروردگار عالم بانی آلی مجلس کی تمام بھاجات کوئی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ منا جائے امام موسیم سرکار عزداروں کی حفاظ پروردگ فرمائے ماہوں بہنوں مکیوں کی فرد سلام عزیز زدار و سار احوان کوئی سرات اس وز قائص شہزادی سب کی نوکہ کمور پروردگ مالک ذکر کی مسینے سے برادر موترم چودری عزیز صاحب کو شفای پلی مالک قبل نسل کو ازداری اور ذکر نسل ملی اللہ یہ جو ہاتھ بلندے بادشاہ خین کے ہاتھوں قواستہ ان میں سے کوئی خالی باب مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم بنگاروں و آخری بادشاہ کی زیادت نسل درود مل کے بلند آس سلامت سدا آباد سوائے رومی حسین کے دویان کے ہر ربن سے محفظ بادشاہ حسین کا مائم نرات دس سے غیرہ عزیز غلام باس صدقہ صدقہ پڑا ہے تین پچ 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 سات سات و جس وقت سر اکلو وعدہ پورا جائے سلامت رہے صدقہ سفر پیش نظر پچ پچ سلام کرنا تھا وعدہ تھا پورا ہو گیا تین منصوب ہیں اس بادشاہ مطالب سے جس پالنے والوں کو پالنے آتا ہے پچ ہے کی ہو یہ سلام رہے سلام سدہ آباد میں نے کوئی صاحب جی بھائی سنا سنو بھائی تھوڑی دیاری میں فون شون بند کر رو آو ذکر حسین چاہ رون اک بڑھ بنی آباد لگے بنے میں کنی میں جا زیدہ بات کٹھے میں فون تک پچ پون میرے اس بادشاہ ابو طالب سے جسے پالنے والوں کو پالنے آتا اللہ کی اس پورے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب جس کی حویلی میں اترنے والا پوری بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آئے روستہ جو سلام مولا تو انوری کرامت مولا اس درود اکواری فر پڑے گا میرے مرشد نے پتر تین کی پتر تیرے جمن تو پہلے دیں ساڑھی شکرہ بروا دو گئی مولا اس دو صدا سلام خوا صدا پات جی میں نوکہ رجی میں سردار اللہ اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے جس کی حویلی میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں چلو اچھا سائن ہے ہمارے بچوں کا تشکل بات اور گولنا آپ نے کہا کیا کہہ جن لاؤ کہ تو مٹر اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی حمیلی ہے مطابقی جس پہ اترنے والے کسی شہزادے کسی شہزادی کا نام زمین پہ نہیں رکھا ہے ہمارے والے ہمارے والے ہمارے والے آپ سلامت لیں آپ سلامت لیں آپ سننے کے کیا کریں نراض بیٹھے گول اترنے والے سری پہ ہاتھ چاہ رکھو صدقے کسی شہزادے کسی شہزادی کریں زمین پہ نہیں اکھا گی یا فرمچہ پتہ نہیں باری جاز کے بسم جاوے کے گناہ میں یہ سردار جہاں سے آئے ہیں نام بھی وہاں سے آئے ہیں میں یہ سردار جہاں سے آئے ہیں نام بھی وہاں سے آئے ہیں چلو کیا کیا میں تو جھو اور کہتا اللہ کے اس مور جہان میں اکیلا گھر ہے ابو طالب کا جس میں اترنے والا کوئی شہزادہ ایسا نہیں جس نے آتے ہی ساتوں آزائے سجدہ زمین پہ رکھ کے نہ کہا ہو سبحان حرب ربی اللہ ملکی ملکی کو وضو کر آپ مسجد لے جاؤ اس کے سر پہ قرآن رکھ اسے پوچ یہ کافر حویدی کا مزاج آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آئے دری جیو آئے دری جوانی ہمارو جب جیو تو ہی خیر ہو تو ہی سنن دیکھ آپ یہ کافر ہمیں بھی کم اجاز جا اچھا اجاز مار یہ مطار ان کے گھر میں آنے والا حرش کا دادا ہاتھ ہی زمین پہ صحیح درک کے کائنات کو پیغام دے رہا ہے ہم خود کو اللہ کہلانے نہیں آئے اس کو اللہ بنوانے ہے اس کی بات ہے چار بات ہے بادشاہ بطال اور یہ کائنات کا واحد سلطان ہے جسے بنانے والے نے اسے ابو مناف کہا ہے آپ نے اسے عمران کہا ہے سماج نے اسے ابو طالب سنجھ آگ ہے اللہ 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 اور نطف کی بات یہ ہے کہ چاروں میں دس دس سال کا فضل ہے عقیل طالق سے دس سال چھوٹے ہیں جعفر عقیل سے دس سال چھوٹے ہیں علی جعفر سے دس سال چھوٹے ہیں آٹھ سال کا محمد ابو طالق کو ملا اور پچاس برس کا کر کے امت کرنیا قائنات کا اکیلا عزتدار بادشاہ ہے ابو طالق جس نے بیالیس سال قلوحی امانت کو پھالا ہے قائنات کا اکیلا امین ہے ابو طالق ایک دن نہیں پائیں دن نہیں بیالیس دن نہیں بیالیس برس جس نے اللہ کی احمد کو اپنی پناہ میں رکھا ہے وہ سمین کا نام ہے ابو طالق چال باتے ہیں وہ طالق کے آپ دس ہیں بارہ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا میرا جمعہ سمجھ آئے تو ایک بندے کو سمجھ آئے وہ ایک ہی بولے طالق عقیل جعفر علی رکھ قرآن سر پر مجھے بتا کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے گوالی کے سارے آپ جیئے ہیں آپ سلامت آپ شدہ بات ہیں آپ کی کیا بات ہے سلامت رہو شدہ بات ہیں آپ کی کیا بات ہے اللہ آپ کو اسے دے بیٹا کتنا بڑا ہوگا وہ باپ ہرے بھائی آگے یہ کہا ہے آپ پیچھے کو بیٹھتے ہو دھوک کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر اور تم بھی لے آئے یہ صاحب آنشی کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے گوالی جاتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ ہیں تو ایک جمعہ ہوں جی مہرمائی تین سال شافر بی طالب میں ابو طالب نے محمد کے بستر پر روز کسی نہ کسی اور بیٹے کو سلایا اب پتہ نہیں یہ سونے والوں کا کمال ہے یا سنانے والے کا کرم ہے جسے سلایا وہی بورا ہوگا اللہ ہوا نہیں پتہ نہیں لگ رہا یہ سونے والوں یہ سونے والوں کا کمال ہے یہ سلانے والے کا کرم ہے جسے ابو طالب نے سلایا محمد کے بستر پر کوئی بورا ہوگا یہی وہ بات ہے جو میں زمانے پر سمجھا سمجھا کہ تھا کہ ہوں لوگوں نے کہا کہ علی کا قط چھوٹا تھا محمد کا قط بڑا تھا علی کا قط چھوٹا ضرور تھا مگر محمد سے حیلی 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 بنی طلب میں مانتا ہوں کہ علی کا قط چھوٹا تھا حیلی علی کا قط چھوٹا ضرور تھا مگر محمد سے بہت بڑا بھی نہیں تھا چھوٹا قد بھی نہیں تھا علیہ السلام بہت بڑا بھی نہیں تھا انسانوں جیسا تھا بہت بڑا بھی نہیں تھا ریدری علی قد کی بات تو آؤ شوقت چینلی کر کے کہہ رہا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اوچا شرف کسی کا خدا کے ولی سے اوچا تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے بچا جی وہ میرے بچا جوانی ہے مہینی صدا مت رہو صدا بات رہو تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک شاہ باش بٹا بولا کرو ذکرہ کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اوچا اللہ اکبر کون بتا سکتا ہے کیا ہے ابو طالب کون فیصلہ کر سکتا ہے کیا ہے ابو طالب حل جزاؤ لیسانی اللہ لیسانی کے تحت اللہ اور ابو طالب کا مزائق تو نہیں ابو طالب نے اس کے دلانے کا نہیں کہا پڑا اللہ نے اس کے دلانے کا نہیں کہا اللہ کون پڑا ہے خون رکھی گی توے لہاں مواندہ جی کو سمجھے یہ تو نہیں بولے مواندہ جی لئے آسان آسان جا پڑھتا کھنا جنگے رہو بس لے رہو سکھا سکھا کر کے پڑھتا کھنا بڑی مہرمان ہے بڑی مہرمان ہے بھائی علیہ السلام میں بڑھتے ہم نے آنکھے میں اکتہالی سال پڑھ چکا تھا بھائی علیہ السلام میں اکتہالی سال پڑھ چکا تھا میں اکتہالی مہرمان پڑھ چکا تھا یعنی وہ چھاڑا زندگی دادہ خریدہ سبھلا دام دوریلا کچھا ہی گذر گیا تھے بہت سوڑا گذر گیا اسی بڑے مطمئنہ اعترام اچھ کوئی کمی نہیں ہے پیار اچھ کوئی اعترام یہ نا میں لہرمان پڑھیں آنکھتے دو بجے دیتا ہے ایک نا اعترام میں جی آنکھا اجازی میں نوارک ہے اور میں نتھکی کمیں اعترام درشتہ یہ نا اور اساں ہی ساری زندگی دیکھ بار کیتی ہے بھائی علی رضا دی اللہ انہوں نے زندگی آنے اساں ہی دیکھ بار کیتی ہے اللہ کے رہے نا پتہ انہوں نے یہ جا 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 میں مایوس پڑھوں اگلی نسل تو سوری پڑھوں اراز نہ ہونا اگلی نسل میں ذاکر ہی کا رویہ ہی نہیں ہے اللہ کرے ان بچوں کو یہ صلیقہ آجائے ہمارے کمس میں علاقے کے بچوں کو اللہ کرے یہ تحزید سلامت رہیں صدا پا مولا انا پتر انجنگی ہمیں دل سمجھ آرہی نہیں آرہی اس نے اس کے دلالے کا لکھا پڑھا اس نے اس کے دلالے کا لکھا پڑھا خالق اور مخلوق میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے اس نے فنش پہ لکھا پڑھا عسین حسنی اللہ شہر سے ہی وجہ سیدی اللہ کران جہاں جگہ سے آسرہ ہم نے اللہ مجید کا یتین مانفا جب ہم نے تمہیں یتین پایاں تو بنانی تھی تو جب کوئی کہ چاست دیگا آل اصلا کہ یتیم اونی میرا سارے پاس ہے یتیم ہے اللہ محمد کو یتیم نہیں آکیا اجاز بھائی بڑی عجیب گار کردہ بھائی اگر صرف یتیم ہی پالنے تھے تو محمد کے علاوہ بھی عرب میں بڑے یتیم تھے کتر کوئیت ابو جائبی امان شہرزاد ہیں جو بندے ان ممالک میں گئے ہیں یا جن کے کوئی دو سواب ہیں آج فان کر کے میں کہوں سلافہ مارگیٹ چلے جائیں سلافہ بازار چلے جائیں اور وہاں پوچھیں یتیم کا کیا معنی ہے جس ہیرے کی قیمت کا فیصلہ نہ ہو سکے اور اب اسے در یتیم کہتے ہیں اللہ میں یجید کا یتیمان کن کرو کے ڈھیر میں تجھے نایاب پایا تو مطالب کے بحث بنا دی آئے 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 صدقے صدقے اللہ اکبر کیسے کیسے بڑے لوگ تھے ہمارے پاس یومیں مطالب بڑھتے ہوئے شیعہ سننی اشتباہ میں سرکاری اللہ وطالب جوری آلاللہ وقامہ میں انچولی کراچی کے گاؤن میں جملہ کا سننی علماء اس کے کھڑے ہوئے ہیں ان کا ابو طالب سے تمہاری لڑائی فضیلت کی ہے اگر تمہارے سارے بڑھر کافروں کو بالتے رہے اور ابو طالب رسالت لاتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر تمہارے شارے بڑھر کافروں کو بالتے رہے اور ابو طالب رسالت بالتا رہا آئے 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 اللہ اکبر ہزاروں سالچین ہیں آپ صدا سکیئے صدا سلامتے ہیں عرب کے بزدل سماج میں قبر تک یاد رکھنا ہے بز کہتے ہیں بکری کے اس بچے کو جو بھی دودھ پی رہا ہوں کہ ہم جسے بزدل کہتے ہیں اسے ملاد ہی ہوتا ہے جس کا بکری والا دل ہو جیسے بکری کے بچہ حالان سمکنی بھاگ جاتا ہے اس لئے کچھ لوگ اندر سے اتنا نرخوک ہوتے ہیں میں بزدل کہا جاتا ہے بکری کے دل والا عرب کے بزدل سماج میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کبھی ابو طالب کے ماتھے پر بل ہو تو اس سے ہنچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو تو اس سے ہنچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب بغیر نالین کی جلدہ ہو تو اس سے ہنچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب کے چاروں میٹے اس کے ساتھ پھر رہی ہوں تو اس سے ہنچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے حکم آگئے رسول کو اقربہ کی دعوت کرو اقرب العالی محمد نے علف والے اقرب بھی آگئے این والے اقرب بھی آگئے اقرب العالی محمد نے سلام یار علف والے اقرب بھی آگئے این والے اقرب بھی آگئے آمدن فردن رفتن آئے کھائے گئے دو دن ہی ہوتا رات تیسری صبح محمد کے چہرے پہ ملال دیکھا ابو طالبہ سینے لگا کے فرماتے ہیں محمد آمد محمود تم اس کے لئے آئے ہو میں تمہارے لئے آئے ہو تم اس کے لئے آئے ہو میں تمہارے لئے آئے ہو یہ تمہارے چہرے پہ ملال کیوں ہے چچا یہ میری باہر سنتے نہیں سنیں گے تو سمجھیں گے سمجھیں گے تو مانے گے جب یہ میری باہر سنتے نہیں آتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر عرب کے بدتہزید پر اس دل سماج میں اس دن چاروں علامتیں ایک وقت میں ہی کٹھی دیکھ لیں لوگوں نے دیکھا ابو طالب کے ماتھے پہ بل تھا ابو طالب ننگے پاؤں تھا ابو طالب کا ہاتھ تلوار کے رستے پہ تھا ابو طالب کے چاروں بیٹے اس کے ساتھ چل رہے تھے مشرک سماج نے کام کام کے بوچھا ابو طالب خیر تو ہے تیرے ماتھے پہ بل کیوں ہے تیرے ہاتھ بننے کی تلوار کیوں ہے تو بغیر جوتی کی کیوں چل رہا ہے تیرے بیٹے نائے بھائی کیوں ہیں ممکنات کے سلطان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے گھر زندہ واپس ہو جائے گا جو محمد کی بات سنے گا قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے کافر کر ابھی آئے ہائے 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 اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا مالک شفاہ دے ہونے مالک شفاہ پلی بھائی جی میں بسم اللہ حسین حسطہ دے رہا والی کیا بات ہے بیٹا قرآن سر پہ رکھ کے بتا یہ کافر کرنی آئے چاہو لغات حدیث اور لغات القرآن اور لغات العرب کے سر پہ قرآن رکھو اور پوچھو لفظ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہے سترہ مانیئے سے ایک لفظ کے کم سے کم تین مانیئے وہ ہیں جنہیں پڑے بڑے گزارے نہیں ہوتا مسلم لغت مومن لغت معصوم لغت مسلمانوں کے ہاں باہول پرسلے کے سعودی عرب تک مصر تک چھڑانے والی کو فاطمہ گئتے ہیں مجھو نہیں بتا کہاں کہاں چھڑانے والی ہے کس کس سے چھڑانے والی ہے قبر کی دات چھڑانے والی ہے قبر کے اندر چھڑانے والی ہے حشر نہ چھڑانے والی ہے میزان پہ چھڑانے والی ہے سراغ پہ چھڑانے والی ہے نہ چھوڑنے والے سے چھڑانے والی ہے اللہ نہ چھوڑنے والے سے چھوڑانے والے لوگت اسلامیات میں اسے کرتے ہیں ایمانیات کے لوگت میں جامت المنتظر سے لے کہ نجف ہو جا علمیہ تھا آگ مجھانے والی کو فاطمہ آگ مجھانے والی کو فاطمہ یہ دو لوگت ہیں مسلم لوگت میں چھوڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں مومن لوگت میں آگ مجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں شوقت نام ہے میرا جب تک جیوں گا میں اپنے لفظوں کا دام ہوں اللہ میں ان کے درمیان کھڑوں گھڑوں 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 گھڑا جو برک کے وضو کی اہمانی تاکہ مجھانے والی کو فاطمہ آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں تیسرا ہے مسلم لوگت رہ گیا مومن لوگت ہو گیا ماسوم لوگت چودہ محمد ہیں تیرہ سامنے ایک پردیسمت میں محمد سے محمد تک اس مسلم اور حمد کی دنیا میں حمد کے لوگت میں سمجھنا آنے والی کو فاطمہ جمعہ داری عدیم میں اجار بھائی جان میں ذمہ داری قبول کرے سامنے میں نے اس کے لیے باقشاہ سے سوال نہیں پوچھا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے مخلوق کی اوقات ہی نہیں وہ سمجھ سکے ہماری دادی سمجھنا آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں سمجھنا آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے اس پور جہان میں اکیلا بادشاہ ہے وہ طالب جس کی پھوپی کا نام فاطمہ جس کی ماں کا نام فاطمہ جس کی زوجہ کا نام فاطمہ جس کی پہلی بہو کا نام فاطمہ جس کی دوسری بہو کا نام فاطمہ جس کی پوتی کا نام فاطمہ جس کی پڑ پوتی کا نام فاطمہ جس کی نواسی کا نام فاطمہ جس کی پڑ نواسی کا نام فاطمہ مسلمان قرآن سر پہ رکھے بتا جب نہوں نہ سمجھانے والی آگ بجھانے والی چھوڑانے والی میدانِ محشر میں ہاتھ ماتھے پہ رکھے ابو طالب کو سلام کرے گی تیرا کیا بنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے دری دیرستہ ہوں نے دیرستہ ہوں نے اترانے شاہ رہا ہوں سمجھ جا رہا ہوں گے دو شیر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تئیس چوبیسمنٹ میں بات کر چکا ہوں جاتھ بھائی جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں چودان جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں چودان ایسا سردار ملے گا نہ کہیں پدموں میں انتری کی حد کو کہتے ہیں پدموں میں میں کہہ رہا ہوں جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں چودان ایسا سردار ملے گا نہ کہیں پدموں میں کیا خبر کتنا بڑا ہے ابو طالب شاکت مصطفیٰ دودھ میں بیٹھا ہے ایسا سردار ملے گا نہ کہیں پدموں میں وہ اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر اللہ کے نام لے رہا ہوں گے صفاتی میں کہوں وہ اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر بھلا کیوں کنکروں کے ڈھیر میں علماز رکھتا ہے ملے گا ہوں گے بھلا کیوں کنکروں سے بیٹھے ہیں ایسا سردار مکدر میں مکمین ہیں بھلا کیوں کھڑا میں سوال کھڑا پوچھتا ہے اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر وہ اکلے جلدی جلدی آگے آیا ہے آجائیں آجائیں تشیب لے ہیں بیٹا آگے آجائے ہو مہلی سمجھو آگے ہو تو پھر ایک قدم ہونا آگے آجائے ہو تھے کو گٹا آدھا موں چومکے لگا وہ اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر وہ اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر بھلا کیوں کنکروں کے بھیر میں علماز رکھتا ہے جہاں کافر امانت مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے وہاں خالق امانت کافروں کے پاس جس مندے توجہ کی تھی نہ ہونا پڑا سمجھ لیا بھئی جن نہیں سمجھے یہ دول مازر ریالی ڈاز جی صدقے یا جی آپ کے کیا کہیں وہ اکلے کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر بھلا کیوں کنکروں کے ڈھیر میں علماز رکھتا ہے جہاں کافر امانت مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے وہاں خالق امانت کافر ہو گئے آخری چار مصرے سلطانِ رسالت بھی سلطانِ علاجت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی آئے 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 جن شیر اللہ بتایا وہ تو کوچھنا بھی رسکیت واحد ہے میں راض نہ ہو یا رہا ہے جی سلمان جی وہ سلطانِ رسالت بھی سلطانِ رسالت بھی ہر قسم بھی عبادی عمران صدقے 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 سلطانِ رسالت بھی سلطانِ ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں ایک لغت پر نمیٹا صفرہ صفرہ کہتے ہیں عربی میں دسترخان کا یہ رسکِ عشیرہ بھی دعوت ازل عشیرہ یہ رسکِ عشیرہ بھی دعوت ہے کہ حیرت ہے توحید کا صفرہ ہے کافر کی حویلی ہے یہ رسکِ عشیرہ بھی آپ کے کیا ہوں ہزاروں سال جی وقت سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوں گا تایت چار میٹھ زیادت جا رہے گا جا فرزیز بیٹھے رج کے مسیح پس جی دے رہا میں وقت سجاد میں مدی مہین سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوں گا مدی مہین سجاد میں کیسے وہ گزارا ہوں گا نام زینب کا جو لوگوں نے بھوکارا ہوگا نوکِ نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص نہ مارا ہوں گا مارا ہوں گا مارا ہوں گا نوکِ نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص نہ مارا ہوں گا گیارہ مہرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے گا مارا ہوں گا مارا ہوں گا مارا ہوں گا مارا ہوں گا گھر آنکے سوچا کر وفرانے مارا، کیا آگیا مارا ہوں گا مارا ہوں گا گیارہ مہرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے گا خاکِ شفا کے بھل کے پہنکے مقتل میں بکھرا ہوا قرآن چھوڑ نہ تہ قرآن کی آیتیں غرم ریت بے بے کفن چھوڑ کے علی کی بیٹی چلگوڑی کربلا کے لئے کافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کیا سوا ہی کمیٹ تمہیں کیا پڑھنا میں پیانا کافلہ جی میں نہ کر رہا ہوں کافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مرد نیزوں پہ سوا رہا جناہ آئی نہیں کی تھی سلمان میں بلو سچی رسائے یہ نیزہ کہیں بھوڑے جانا نیزہ کہیں اٹھ دا نہ دی آئی جو کھڑا آدھا مرد نیزوں پہ سوا رہا ہو گئے تم ہائے تک کریں ہاں بیٹا مرد نیزوں پہ جی چلو جی میں میں تعمیل کرتا حاضر جی میں تعمیل کرتا چلو ایک جوناہ میں مکمل کرنے دیو ہی پڑھ گئے نہ فکر مرد نیزوں پہ سوا رہ گئے مستورات محملوں پہ سوا رہ گئے آج سے کم سے کم 71 بہتر سال پہلے سرکار علامہ رشید طرابی نے آل ایڈیا ریڈیو پہ مہنی سے شامی غریبوں پڑھتے میں فرمایا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جو محملوں میں تھیں وہ پریشان تھے اڈباؤں امیر ہے وہ چھوٹی ہے ایک واری سارے غریب ہائے تک کرو یا ایک واری ہاتھ مارو یا ایک واری ایک واری ہائے کرو یا صدقے علامہ رشید طرابی مرہوم میں فرمایا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جو محملوں پہ تھی وہ پریشانی میں تھیں مک گئی میری مئیز بھائی جازتا سوال اون سوال تو ہی میں جواب نہیں ہوں میں ایک محقیق نہ میں بھائی جازتی سوال کروں اکتالی سال میں پڑھے کھنا اکتالی سال بھائی جاز پڑھے کھنا میں اُنہ کی سوال کروں اُنہ کی سوال کروں میرے تو بھی ترزا کرے اُنہ کی جواب چلو جا فرما چلا شاید امی صاحب خان پترے اُو جواب چلے ہوئے کوئی بندہ مجھے بتائے ہر بندہ یہی مرڑا ہے یہ لکھ رہا ہے سر نیزوں پہ سوال ہو گئے سر نیزوں پہ سوال ہو گئے آخر کیسے سوال ہو گئے دو ہی طریقے ہیں یا نیزے کھڑے کر کے انہوں میں سر پسائے گئے مہم امیر یہ بندہ امیران جائیں ہائنگی تھی یا نیزے کھڑے کر کے انہوں میں سر پسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے لیا قرآن رکھ میرے سر پہ دیکھتی رہی علی کی زخمی بیٹیاں حرام ذاتوں نے کتار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں نیدہ کبھی آن کے سر میں نیدہ کبھی محمد کے سر میں نیدہ چھ مہینے کے ایک سر میں نیدہ اترا چار سال کی ایک بڑھیا دھوڑی دھوڑی آنگی دھرا آوانائی چچا کوئی چھڑا لوں میرا چھ مہینے کا چوتھی بار میری شہزادیاں آپ کا گلیا بسو